دو لاکھ روپیہ آپ کے پاس آپ یہ لگا لیں کہ آپ نے تیس ہزار کے لحاظ سے مارکٹ سے بچے لے لیا جی پانچ سے چھ مہینے کی ایج کے ایک اور بڑی امپورٹن بات بتا دیتا ہوں وہ بریڈ کی فارمنگ ہو وہ بکروں کی فارمنگ ہو اگر منافع کمانا ہے پیسے کمانے بہت ست ہے تو اس میں آپ کو مہنس بڑی چاہیے ہو تیجئے اور نیا بندہ جل تھک جاتا ہے بریڈ میں تو بکرا سان بھی اس کی وجہ پیسے بہلکم بھائی بہلکم اسلام بھائی آپ کا ویڈیو تو شروع بتایا سی کہ نا اے ہاؤ ٹو سٹارٹ گوڈ فارمنگ ایزا سٹوڈنٹ ایزا جوب یا ایزا ایک میڈل کلاس یا لوگ بندہ کیمیں شروع کر سکتے سائیڈ بزنس تو ہوتے یا ویسے بھی بزنس تو کونکو شروع کر سکتے ایسا بھئی اس میں آپ کا جو قیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ ایک جوبین جوب کرنے والا بندہ اور ایک سٹوڈنٹ یا ایک امپلائی یا ایک سمپلی دیاری کرنے والا بندہ کیسے بکری فارمنگ کو ایسا سائٹ بزنس کے طور پر کر سکتا ہے تو اس سے پہلے جی اس کی کام شروع کرنے سے پہلے آئی تھی اس میں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی کام ہے نا مثال کے طور پر کوئی پرڈکٹ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جی میری پرڈکٹ کیسے کیسے سیل ہو گئی کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں جی اسی طرح بکری فارمنگ میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ دیکھیں سال میند کرتے ہیں دو سال میند کرتے ہیں جی اگر آپ کے مائنڈ میں ابھی سے کچھ ہوگا کہ جی میں نے یہ چیز تیار کرنی ہے یہ میری مارکٹ میں سیل ہو گی تو آپ کو یقیناً اس کی تیاری میں مدد بھی ملے گی اور آپ اسے بہترین طریقے سے سر انجام بھی دیں گے اچھا اس میں سب سے پہلے ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں بکری فارمنگ یا بکری سے کس طرح کمائی آتی ہے اس میں جو سب سے بہترین یا منافع بکس کام ہے وہ بکرا فارمنگ ہے دوسرے نمبر پہ آپ بکری کا دودھ سے کر کے کمائی لے سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے بریڈ کی کمائی حالانکہ بریڈ کی کمائی بکرا فارمنگ سے اور دودھ سے کئی حصے کئی درجے اوپر ہے اس کی مثال یہ لیں کہ جو بکری نسلی ہوتی ہے کبھی کبھار آپ نے سنا ہوگا کوئی بیس لاکھ ہی بگ گئی پانچ مینے کا بچہ دو لاکھ ہی بگ گیا وہ کس وجہ سے بگتے ہیں ان میں بریڈ ہوتی ہے لیکن میں نے اس کو تیسرے نمبر پہ کیوں رکھا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جی بریڈ والا جانور جب تک آپ کے پاس کھڑا ہے سو کھڑا ہے جب تک کوئی شکین کوئی بریڈ کی قدر کرنے والا کسٹمر نہیں آئے گا آپ اسے سیل نہیں کر سکتے مارکٹ میں لے کے جائیں گے وہ گوشت کے باؤ یا نورمل جانور کے باؤ بکے گا جب اسے کوئی اچھا شکین یا بریڈ کی قدر کرنے والا بندہ دیکھے گا تب ہی وہ اس کے پیسے بھرے گا تو یہ اینڈ پہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دا لگ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ جانور کھڑا ہے سیکنڈ نمبر پہ دودھ ہے ہمارے یہاں جی ڈیلی لگا لیں کہ اگر ایک من بھی دودھ سیل آؤٹ ہوتا ہے نا تو چار ہزار کا دودھ سیل ہو جاتا ہے جو کہ سیکنڈ طریق ہے پاکستان میں بکری سے کمائی کرنے کا اور سب سے پہلے نمبر پہ تھا جی ہمارے بکرا فارمنگ بکرا فارمنگ اس لیے کہ آپ بکری اگر دس تیار کریں نا بڑی عید پہ تو یقین ہے سو میں سے اسی پرسنٹ جانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے بک جاتے ہیں تو وہ سب سے ایزیسٹ وی ہے کہ آپ جانور کو سیل کر لیتے ہیں اور منافع بھی آ جاتا ہے اس کے بعد قویسٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیا کہ کیسے ایک عام مندہ ایک میرے جیسا ایک سٹوڈنٹ مندہ چھوٹی سی امانڈ لگا کے اس کام کو شروع کرے تو یہاں پھر دو طریقے آ جاتے ہیں جی دو مطلب شاہر آئیں آ جاتی ہیں سڑکے آ جاتی ہیں بیز آ جاتے ہیں پہلا یا تو آپ بریڈنگ پہ کام کر لیں دوسرا یا آپ قربانی کے جانور پہ کام کر لیں اچھا بریڈنگ کا کام ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے کہیں نہ کہیں سے بریڈ خریدنی پڑھنی ہے بریڈ میں وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے لوگ والٹی کی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو یقینا میں آپ کو نئے اور کم انویسمنٹ والے بندے کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ وہ بریڈ پہ کام کرے اگر کرنا ہے تو اس کے لئے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ان میں سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کا تجربہ ہونا چاہیے اگر آپ چھے مہینے آٹھ مہینے دس مہینے جانتے ہیں بکری کو پہلے اس پہ کام کیا ہو گیا تو آپ بریڈ پہ ہی جائیں اس میں آپ بچے لیں ان کا دودھ سیل کریں تو آپ کو ایک سائیکل ایسا بنے گا دو تین سال بعد کہ آپ کو بہت اچھا سورس آف انکم بن جائے گا لیکن اگر بلکل نئے چھوٹی سی اماؤنٹ ہے دو لاکھ اماؤنٹ لے لیں جی آپ نے انویسٹ کرنی ہے تو یقینا میں کہوں گا کہ آپ قربانی کے بکروں میں انویسٹ کریں ان سے سٹارٹ کریں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے قربانی کے بکرہ سٹارٹ کرنے کا کہ یہ تھوڑا ٹیکل کرنا ایزی ہوتا ہے اسے آپ صرف کھانا دیا پانی ٹائم پہ دیا ٹیکل کرتے بھی کروانی ہے اس کی الگ تیاری ہوگی کروانے کے بعد پانچ مینے اس کو رکھنا اس کی الگ آپ نے پریپریشن کرنی ہے بچہ لینے کے بعد الگ سے آپ کو یعنی کہ اس میں فل لاکھ سپرٹ ہونا ضروری ہے تو نیو بندے ہیں دو تین لاکھ روپے ہے پانچ لے لیں چار لے لیں دس بکرے لے لیں ان سے شروع کر لیں کریں ہمیشہ چھوٹے سے چھوٹے سے شروع بڑے لیول سے شروع کریں گے تو تھوڑے کم پیسے سے سب سے پہلے جو بکرے پر بکربانی کے بکرے پر کام کریں بریڈ پر زیادہ انویسٹ کرنا پہتا ہے تو ہمارے پاس دو لاکھ ہو تو اس کو انویسٹ کرنا ہے کیسے انویسٹ کریں گے بکری فارمن میں دیکھیں بیا بکرہ وجہ بتا دی کہ بکرہ کیوں سلیٹ کرنا ہے حالانکہ بریڈ میں گروت بہت ہے لیکن اس میں آپ کو میند بڑی چاہیے ہوتی اور نیا بندہ جل تھک جاتا ہے بریڈ میں تو بکرہ سان بھی اس کی وجہ بتا دی اس میں اگر آپ کے بعد دیکھیں دو لاکھ روپے ہے نا مثال کے طور پر ٹوٹل ہی دو لاکھ روپے ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتا دیتا ہوں وہ بریڈ کی فارمنگ ہو وہ بکروں کی فارمنگ ہو اگر منافع کمانا ہے پیسے کمانے ہے نا تو جی آپ کی خوراک اپنی ہونی چاہیے میکسیمم چانسز خوراک اپنی ہونی چاہیے اگر آپ کی خوراک اپنی نہیں ہے تو یقینہ ڈیلی کا دیکھیں جب آپ منتھلی ایک بکری کو چار پانچ ہزار کھلا رہے ہیں ایسا ہی ہے آپ نے ایک اماؤنٹ میں خرید ہے پورا سال اس کو کھلایا جب اس کو سیل کریں گے نا تو میرے خیال سے وہ آپ کے پورے سورے ہی کرے گا ایسا ہی ہے سب سے پہلی کوشش کہ خوراک اپنی تیار کریں نہیں تیار کر سکتے تو ایسی خوراک کا بندوبست کریں جو آپ کو زیادہ مہنگی نہ پڑیں اچھا ہی پر منتھ آپ دو ہزار بکرے پہ بھی لگائی جائیں آپ کو ایشو نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر دو لاکھ روپے آپ کے پاس آپ یہ لگا لیں کہ جی آپ نے تیس ہزار کے لحاظ سے مارکٹ سے بچے لے لیں ہیں جی پانچ سے چھ مہینے کی ایج کے اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ان فیوچر اچھے ہائٹ اور اچھے ویٹ تک چلے جاتے ہیں ایک سال میں ان کی منتھلی جو ویٹ گین ہوتا ہے نا تین ساڑھے تین کے ہوتا ہے اچھی خوراک پہ آرام سے جو ہوتا ہے وہ بات کر رہا ہوں اگر پھول اچھی بیتل بریڈ ہو تو اس کا چار ساڑھے چار کے جی بھی نظر آتا ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑے کروس ہو ہو گئے اچھا آپ یہ لے لیتے ہیں جی تیس ہزار کا آپ کے کتنے بچے جی چھتی اٹھارہ ایک لاکھ اسی ہزار کے چھے بچے آگے ہاں نہیں اور اس کے علاوہ بیس ہزار بچ گیا اس بیس ہزار کو سائیڈ پہ کرنا ہے سائیڈ پہ کر لیں صرف پانچ لے لیں ڈیڑھ لاکھ پانچ بچے لے لیں پچاس ہزار ان کی میڈیکیشن کے لیے خوراک کے لیے وہ احتیاطاً سیو کر لیں یا وہ پہلے سے انویسٹ کر لیں تو خوراک کی تیاری میں تو جب خوراک آپ کی اپنی ہوگی تیس ہزار کا بچہ لی ہے آپ اس کو جتنی کم سے کم خوراک کے ایکسپینس پہ تیار کر لیں گے نا سال کے طور پر تیس کا لی ہے سال بعد آپ کا وہ لاکھ کا بکتا ہے تو ستر ہزار آپ کا اوپر ہو گئے اس ستر میں سے بیس ہزار اس کی خوراک کا خرچ نکال دیں آپ کا پچاس ہزار بچ گیا آپ کو ایک بکرے کا اس میں سے دس بیس ہزار اور سائیڈ پہ کر دیں احتیاطاً موٹیلٹی ہو سکتی ہے نئے بندے ہیں خوراک کا خرچ بڑھ سکتا ہے لیکن پھر بھی یا کچھ بکرے آپ کے ایسے ہوں گے جو لاکھ تک نہیں پہنچیں گے ستر ہزاری کو ٹچ کریں گے تو پھر بھی آپ کو کم کم بیس پچیس ہزار پر بکرہ دے جائے گا شرط یہ کہ خوراک آپ کی اپنی ہو جی نئے بندے ہیں پرانے بندے ہیں خوراک اپنی ہو یا ایسی خوراک ہو جو کم سے کم خرچ میں ہو وہ آپ خود ارجسٹ کیجئے گا اپنے جہاں سے تو قربانی کے لئے کونسی بریڈ کے بچے لینے چاہیے یہاں جی ایک اگین چیز آتی ہے کہ لوگ جو زیادہ پسند کرتے ہیں نا عید پہ جو ممی ریڈی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں راجنپوری وائٹ کو مکھی جنے کو اور بیتل کروس کو ان تینوں کو کافی پسند کرتے ہیں تو ان میں کبھی بھی پیوٹی والا جانور لنے قربانی کے لئے کراس لے لیں ان تینوں بریڈ میں سے کوئی بھی کراس وہ لے لیں وہ سستے بھی ملتے ہیں تو اچھا سارا ان قربانی کے بکروں کے لئے کوئی بندہ خود خوراک اپنی تیار کرنے چاہے تو وہ کیسے تیار ہو گئی اچھا اس میں ہم نہ اس یہ جو ٹوپک ہے اس کو صرف ایک ویڈیو میں نہیں ختم کر سکتے نہیں اس میں ہم خوراک کو مطلب ختم کر لیں گے ہر چیز کی الگ الگ ویڈیو بھی بنے نا تو دس ویڈیوز بنے گی تو ایک بندہ کسی حد تک میں خود ایک لرنر روح آپ بھی لرنر ہے ابا جی سے مطلب ایکسپرٹ سے ڈیلی بیسس پر کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ہے کہ دس ایک ویڈیوز اگر ایسی بن جاتی ہیں نا تو یقیناً ایک بندہ نیا بندہ کسی حد تک کابل ہو جائے گا کہ وہ بالکل اچھے سے اپنی ایک پٹری پر چل پڑے گا لیکن تھوڑا سا میں آپ کو خوراک کا ایجی دے ہی جاتا ہوں لیکن اس پر پروپر ایک ویڈیو منائیں گے کسی دن انشاءاللہ اس میں اے جی اے جی کہ خوراک آپ اپنی لوسن تیار کریں پانچ بکریں پال لیں نا اپنے سال کے تو میں کہوں گا کہ آپ دو کنال لوسن صرف دو کنال جگہ دو کنال کا ایریا دو کنال کا ایریا وہ ٹھیکے پہ لے لیں وہ آپ کی اپنی ہے وہاں لوسن لگا لیں پانچ سالہ آپ کا خرچ پتہ کتنا آنا ہے چار ہزار کا بیز ہے صرف چار ہزار کا دو کنال میں پورے پانچ سال کے لیے اس نے چلنا ہے کچھ لگا لگا زمین کی تیاری ہزار میں ہو جائے کہ اس سے زیادہ نہیں مجھے لگتا ہوگی پانی شانی ڈال کے آپ کا پندرہ سے بیس ہزار خرچ آنا ہے جو ڈیر لاکھ میں سے پچاس ہزار بچ گیا تھا وہ ادھر خوراک میں انویسٹ کریں وہ اس لیے میں نے پہلے بتایا آپ کو وہ ادھر لگ جائے گا آپ کے پانچ بکروں کے لیے ایک سال کی خوراک نیکس ٹائم آپ پانچ بیچ کے اگر دس لیتے ہیں تقریبا ان کی چھ مینوں کی خوراک اس سے نکلتی رہے گی تھوڑی سی جگہ اور بڑھانی پڑے گی وہ بعد میں کر لیجئے گا لیکن نیکس ٹائم اگر پانچ لیتے ہیں اگلے سال کی بھی ان پانچ کی پوری خوراک کرے گا اس کے بعد پھر پانچ لیتے ہیں اور ساتھ تھوڑا سا یہ کر لیجئے گا کہ بندہ تھوڑا سا ایڈ کر لیں بندہ سب سے سستہ بنانے کا مجھے کوئی اس کا فارمولہ نہیں پتا اگلے ویڈیو میں بتائیں گا ابباجی نے بنائی ہے تھوڑا سا ایڈ دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیمج مال لیں ڈیمج مکری لیں ڈیمج کنک لیں جو چیز فر ایسیمپل آج عام بندے کو کھانے کے لیے آٹا نہیں مل دا تو ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں جانروں کے لیے وہ اچھے سے ایک اچھی خوراک ہے کہیں نہ کہیں تو ڈیمج مال لیں اس کا پروپر بندہ بنا لیں بندے کی ویڈیو الگ بنا لیں گے تو یہ بس کچھ چھوٹی چیزیں ہیں باقی الگ الگ ویڈیو بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ سمجھ جائے گی کوئی بندہ چرائی پر بھی چرائی دیکھیں جی سب سے میرے صاحب سے ہم نے بڑے بڑے فارمز والے دیکھیں جو میں ان کو نکام کسی طرح کہوں گا چرائی میں بھی لوگ نکام ہوتے ہیں فارمزویں بھی ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں جی وہ خوراک کا ایکسپینس اتنا زیادہ کر لیتے ہیں پھر چیزیں ان سے مینج نہیں ہوتی جب مینج نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے عام سے جانور کا ریٹ بہت اوپر کر دیتے ہیں تو وہ ایک نکامی کی نشان نہیں ہے چلو جی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں آنے والی ویڈیو میں مختلف مختلف ٹپس دیتے رہیں گے انشاءاللہ جی خوراک پہ بات کریں گے لوسن کی تیاری پہ بات کریں گے تو دس ایک ویڈیوز ہوں گی جو آپ ریگلرلی ڈیلی بیسنز پہ اسی چینل پہ ایک ویڈیو آئے گی انشاءاللہ دس اگر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے پرچیزنگ پرچیزنگ اس کے بعد ہم خوراک لوسن کی تیاری پہ اس کو پروپر طریقہ ہوگا بھٹرائی کیسے کرنی فلانٹم کان بندے کی تیاری پہ اور پانچ ساتھ اور قسم کی ویڈیوز کہ آپ بندی کیسے جائیں کیسے فراد سے بج سکتے ہیں وہ بنا دیں گے انشاءاللہ وہ آتی رہیں گے ویڈیو بندی کی بھی ہم بنائیں گے اس بار پرچیزنگ کا مال ہم نے خریدنا ہے تو ویڈیو اینڈ کر